اسلام علیکم میرا نام دانش حسین اور آج ہم ایک ڈرامے کی بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے میرے پاس تم ہو اب یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کون ہے اور کون نہیں ہے لیکن ہر کوئی اس کہانی کو دیکھ رہا ہے آج کل زبان زدیاب ہے اور ایک سائیکلوجیکل فیکٹ اس میں بڑا ضروری ہے خاص طور پر جب بھی کوئی انسان کسی کہانی کو دیکھتا ہے تو اس میں ایک جو نفسیاتی ایک اٹیچپنٹ ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کہانی سے وہ انسان اپنے آپ کو انٹرلیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور کبھی قبار ایسا ہوتا ہے کہ وہ کردار اس کے زندگی میں ہوتا ہی نہیں ہے لیکن اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ کردار میرے لیے بنایا ہے یا پھر اس کا ایک چھوٹا سا چھو ٹویسٹ ہے وہ اس کے لیے ہی بنایا ہے تو ایک نفسیاتی گیم ہے جسے کھیلا جاتا ہے جس سے ایک مارکیٹنگ سپروٹیجز ہوتی ہیں تو اسی طرح سے اس ڈرامے میں بھی اور اس کی کہانی اور اس کی پروڈکشن اس کی کاسٹ اس کا ٹائٹل سانگ وریجنل سانڈ پریک جس کو بولتی ہیں اور باقی ساری چیزیں وہ بڑا نفسیاتی حد تک بڑا زبردست ہے اور ان کی نفسیاتی جیت بھی ہے کیونکہ اس چیز کو انہوں نے بھاپا کہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کیا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اب اس کی تفصیل پہ آتے ہیں یہ ڈراما تو میں نے زیادہ نہیں دیکھا لیکن جب میں نے دیکھا کہ دائم بھائیں ہر جگہ بہت سے لوگ اسی بارے میں بات کر رہے ہیں زبان زدیام ہے میرے پاس ہوں ہوں میرے پاس ہوں ہوں انٹرنیٹ کھولیں ٹی وی کھولیں موائل کھولیں ہر جگہ میمز بن رہے ہیں ڈائلاؤگز اس کے شیئر کے جا رہے ہیں کلپس شیئر کے جا رہے ہیں ڈسکیشن ہو رہی ہے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہاں یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ بند چکا ہے لوگوں کے لیے دیکھنا ملینز میں اس کے بیوز آ رہے ہیں اور نہ صرف پاکستان ملکہ ہندوستان میں اس کے علاوہ میڈل ایس میں اور جہاں جہاں اردو بولنے والی لوگ ہیں وہ اس ڈرامے کو فالو کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو اب اس میں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ go with the flow وہ شیئر ڈرامہ دیکھتے نہیں ہیں لیکن جب انہوں نے دیکھا آگے ہیں فیس بک پہ یہی مل رہا ہے ہیش ٹیگ نیجویٹر پہ یہی مل رہا ہے ٹاپ رینڈ میں یہی مل رہا ہے تو کیا ایسی بات ہے وہ تجسس کیا تو وہ ایک اور گیارہ بن جاتے ہیں جب دس لوگ اس کو ٹوئیٹ کر رہے ہیں تو گیارہ تو دیکھے گا بھائی اس کے پاس آپشن کچھ نہیں ہے تو یہ ایک نفسیاتی جیت ہے جو کہ اس ڈرامے کی ہے اور لوگوں نے اس کو بڑا کیش بھی کیا ہے لیکن اچھی بات ہے ہمارے ڈرامیں دنیا بھر بھی دیکھے جاتے ہیں اور یہ ڈراما بھی دیکھا گیا ہاں ڈائلوگ اس کے بڑے کیچی سے ہیں جس کے وجہ سے ڈراما میں اس پر جان ڈل گئی اور نوڈ آؤٹ منجھے وے جب کردار ادھگار جو ہیں وہ اس میں کردار نبھائیں گے تو وہ تو پھر چار چاند لگ جائے گے سراد وطح علی خان اس کا او ایسٹی گائیں گے تو پھر تو مزہ دبالا ہونا ہی ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں ایک کمبینیشن ہیں اور اس میں جو کہانی ہے وہ بڑا امپورٹن رول ہے ڈائلوگ کا بڑا امپورٹن رول ہے جو رائٹر صاحب ہیں خلیر رحمان قبر صاحب اور ایک منظہبہ نام ہے پاکستان کے آلافائی کے رائٹر ہیں شاعر بھی ہیں ہاں ان سے تھوڑے سے اختلافات بھی ہیں کچھ ہلکے پھلکے سے وہ میں اس ویڈیو کی آخر میں شیئر کروں گا لیکن خاص طور پر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ڈراما ہٹ کیوں ہوا اس میں ایسی کون سی ایسی چیز آ گئی بھائی جو آج سے پہلی کسی ڈرامے میں آئی نہیں ہے پاکستانی ڈراموں میں آئی نہیں ہر روز ایک نیا ڈراما آ رہا ہے لیکن یہ کیا ڈراما ہے بھائی اچھا اب اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک غیر روایتی کہانی ہے ایک ایسا موضوع ہے جسے ہمارے ہاں ڈسکس کیا ہی نہیں جاتا ہمارے ہاں ہمیں یہ سکھا دیا گیا ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا ہمارے ہاں یہ سکھا دیا گیا ہے کہ مرد جو ہے اس کو کوئی دکھ نہیں ہوتا ہمیں ہاں سکھا دیا گیا ہے کہ مرد روتا نہیں ہے ہمیں یہ سکھا دیا گیا ہے کہ مرد ہی دغاباز ہوتا ہے ہمیں یہ سکھا دیا گیا ہے کہ مرد ہی فلٹی ہوتا ہے ہمیں یہ سکھا دیا گیا ہے کہ مرد کو صرف عورت چاہیے یہ وہ چیزیں ہیں جو اس ڈرامے میں تھوڑی سی اس کی نفی کی گئی ہے اور اسی وجہ سے لوگوں کو ایک ڈیفرنٹ چیز ملی تو انہوں نے اس چیز کو کیچ کیا لیکن پانچ امیلیاں برابر نہیں ہوتی ہمیں ہمیشہ یہ ملحوزے خاتی رکھنا چاہیے کچھ بھی سوچنے سے پہلے اور ہماری یہ جو کیفیت ہے ججمنٹل ہو جانا کسی بارے میں بھی میرے خالد سے یہ بھی بہت خالط ہے ہمیں کسی کے بارے میں ایسے ہی نہیں ججمنٹل ہو جانا چاہیے ہمیں پہلے سے دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا زہد خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے تو یہ ایک ہماری سوسائٹی میں بڑا ڈیفرنس پائے جاتا ہے جسے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے